اسلام علیکم دوستو میں ہاپکا ٹیچر اومیر اور آج ہم ویب دولمنٹ کی نیکس سیریز سٹارٹ کریں گے ہم نے ایٹی ایمل اینڈ سی ایس ایس کو کر لیا ہے کور اور اس کے بعد اب نیکس پی ایس ڈی ٹو ایٹی ایمل بہت ہی امپورٹنٹ فیز اور پیٹیکل ایمپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے اس میں ہم پڑھیں گے دو طرح سے پی ایس ڈی کو ہم کنورٹ کریں گے ایک اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم سیمپل جو ہے کور ایٹی ایمل سی ایس ایس یوز کرتے ہوئے ہم ڈائنمک پی ایس ڈی ٹو ایٹی ایمل کے ساتھ ہم بنائیں گے ایک تو ہمارے پاس یہ طریقہ کار ہوگا دوسرا ہم یہ کریں گے کہ ہم بوٹس ٹیپ کو یوز کرتے ہوئے ہم پی ایس ڈی ٹو ایٹی ایمل آپریشن پروفارم کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو فوٹو شوپ کی انڈسٹیننگ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک چیز دوسری چیز لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آپ کو چاہیے بیسک سا فوٹو شوپ آپ کو نوہو ہونا چاہیے اس کے لئے وہ ہم آج کی اس کلاس میں پڑھیں گے اس کے علاوہ سیکنڈ وے یہاں سے ہی ہماری ویب سائٹ کی ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے دوستو ایک چیز میں آپ کو بہت ایمپورٹنٹ میں شروع سے ہی اپنے سریز میں کہتا آ رہا ہوں کہ ہم نے ہر چیز اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے لے کے نہیں چلنا میرا بیسک ایم ہے کہ آپ ایک ویب دیویلمنٹ سیکھ جائیں جو پریٹیکل ہماری مارکٹ میں ورکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کام کریں بہت آسانی سے آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں یہ آج کی یہ جو اب سریز سٹارٹ ہونے جا رہی ہے یہ بھی اسی چیز کے اوپر ہیں پی ایسی ٹو ایٹی امل کے بغیر ہم ویب سائٹ ایک پروفیشنل ویب سائٹ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ ایک ڈیزائن کو ڈیویلپ کرنے کا فیس ہے دوسری چیز جو ہم کریں گے میں آپ کو ٹائم ویسٹیج کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا میں آپ کو کور چیزیں جو کہ ہمیں امپورٹنٹ ہے ایک کام کرنے کے لیے وہ ہم کریں گے تو آئیے سکرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہم کرنے جان رہے ہیں اوکی دوستو ہم سکرین کی طرف آ چکے ہیں ہمارے پاس اس وقت میرے پر دو پی ایسہ ڈی فائلز ہیں پی ایس ڈی کیا ہوتا ہے پی ایس ڈی فوٹو شوپ ڈاکومنٹ کو پی ایس ڈی کہتے ہیں دیکھیں یہ میرے پر دو پی ایس ڈی فائلز ہیں یہ ان کی پی ایس ڈیز ہیں فوٹو شوپ ڈاکومنٹ ایک چیز سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ ہماری یہ جو فائلز ہیں یہ ایکچولی گرافک ڈزائنرز ہمیں بنا کے دیں گے یا آپ کو آپ کا کلائنٹ دے گا یا کلائنٹ کہے گا آپ خود اس کو ڈیویلپ کریں تو یا پھر آن لائن پچیز بھی کر سکتے ہیں بہت ساری ویب سائٹ سے تو پی ایس ڈیز جو ہے وہ فوٹو شوپ کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں سیکنڈ فوٹو شوپ انسٹالیشن آپ کو یہاں پہ کرنی ہوگی میں آپ کو شیئر کر دوں گا فوٹو شوپ کی فائلز فوٹو شوپ کے سیٹ اپ اڈاو بی کا میرے پاس کمپلیٹ میں نے جتنی بھی اڈاو بی فوٹو شوپ وغیرہ کی میں نے لنک بھی رکھا ہوا ہے اسی طرح سے میں نے انسٹالیشن کا پروسیجر بھی میں شیئر کر دوں گا میری گرافک ڈزائننگ کی سیریز کے اندر میں نے فوٹو شوپ انسٹالیشن بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ہیں کہ ہمارے پاس جو فائلز ہیں دو ہم ان کو اوپن کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک فائل ہے یہ میری ایک پی ایس ڈی فائل ہے اسی طرح سے میرے پاس ایک اور پی ایس ڈی فائل ہے that is like that تو یہ میرے پاس دو پی ایس ڈی فائل ہیں ہم پہلے آج کی اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان فائلز کو مینج کریں گے اس کے بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ڈسکرپشن میں گوگل لنک شیئر کروں گا جس کے اوپر فوٹو شوپ کا سیٹ اپ پڑا ہے آپ اس کو ڈانلوڈ کریں ملٹیپل ورڈنز پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر like فوٹو شوپ 14 ہے فوٹو شوپ 19 ہے سی سی نائنٹین فوٹین نائنٹین ٹونٹی بھی ہے اور cracks بھی پڑے ہوئے ہیں تو جن کو cracks چاہیے وہ cracks use کریں اور جن کو cracks نہیں چاہیے وہ cracks کے علاوہ آپ وہاں سے ڈریکٹی ڈانلوڈ کریں ہر سیٹ اپ کے اندر cracks پڑے ہوئے ہیں نائنٹین اور ٹونٹی cracked versions ہیں ان کو آپ سوری نائنٹین نہیں ٹونٹی ورڈنز جو ہے cracked ہے اس کو آپ کو crack کرنے کی ضرورت نہیں ہے else میں اوپر لنک میں ویڈیو کا لنک بھی شیئر کروں گا جس کے اندر آپ کو انسٹالیشن فوٹو شوپ جس ویڈیو میں میں نے سکائی ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے آپ وہاں سے بھی اوپن کر کے فوٹو شوپ کی انسٹالیشن دیکھ سکتے ہیں اوکے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فائل ہے ہمیں انڈسٹینڈ کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ جب اوپن ہوتی ہے تو یہ layers کا پینل ہے layers کا پینل ہے layers کیا ہوتی ہیں layers ہوتی ہیں یہاں پہ ہر ایک چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے like that is an image یہ ایک logo ہے یہ text لکھا ہوا ہے navigation جس کو کہتے ہیں یہ ایک layer ہے یہ ایک layer ہے یہ layers ہیں اور اسی طرح سے یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ نظر آ رہی ہیں even کہ یہ white background that is a layer تو ہم layer کو ہم ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کو شو کر سکتے ہیں one thing جب آپ photoshop سب سے پہلے انسٹال کریں گے تو اس کے بعد اوپن کریں گے تو آپ کو might be یہاں پہ یہ option جو auto select کی ہے یہ unchecked ہو اور یہاں پہ groups select آ رہے ہو by default photoshop کی settings ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ layers کو select کر لیں گے اور auto select پہ check کر دیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جس بھی کسی layer پہ click کریں گے وہ یہاں پہ layer میں automatically selected ہو جائے گی like میں نے اس پہ click کیا تو یہ automatically select ہو گئی ہے یہاں پہ میں اس کو hide and show کر سکتا ہوں میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ hide and show ہو رہی ہے understand بہت آسان سا ہے photoshop اور ہمیں بھی یہاں پہ اتنی details نہیں پڑنا ہم اپنے کام کو کس طرح سے کریں گے ایک چیز دوسری چیز یہ lines نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کسی کو hide ہوں تو یہ نظر نہ آئیں ویسے یہ lines اور یہ ایک scale ہوتا ہے جب ہم control r press کرتے ہیں photoshop کا control plus r تو یہ دیکھیں یہ scale جو ان سے ہیں یہ hide ہو رہے ہیں ruler بھی بولتے ہیں اس کو اسی طرح سے control h press کریں گے control h edge for hand جب press کریں گے تو یہ lines جو ان سے ہیں یہ بھی rulers ہیں یعنکہ یہ alignment کے لئے ہوتی ہیں یہ hide and show ہوتی ہیں آپ ان lines کو یہ side سے نیا بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہی drag کر کے یہاں پہ drop کریں تو یہ ختم بھی ہو سکتے ہیں لائک یہ ہے مجھے یہ نہیں چاہیے تو میں اس کو drag and drop کر سکتا ہوں تو یہ ہمیں یہاں پہ important ہے پی ایس ڈی ٹو ایٹی ایمل کے procedure کو perform کرنے کے لئے ہمیں سب سے understand کرنا ہے پہلے کہ دیکھیں یہ ایک design ہے ہمارے پاس اس کی alignment کیسے ہے اس کا background کیا ہے اس کے اندر content کیسے manage ہو رہا ہے دیکھیں دو چیزیں میں نے آپ کو سمجھایی تھی پہلے بھی کہ ایک ہوتا ہے float layout ایک ہوتا ہے fix layout ٹھیک ہے یہاں پہ background جو ہے وہ single ہے single background ہے جو کہ float میں ہے اور اس کا background float میں ہے open background ہے till the end of the edges of the screen ہمیں photoshop میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کی screen ہے آپ کے screen کے اندر یہ design ہوگا یہ والا اوکے اور یہ جو rulers ہیں یہ دو rulers یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں alignment دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں content جو ہماری ویب سائٹ کا ہے وہ پورا ان rulers کے درمیان میں top to bottom جا رہا ہے اسی طرح سے دوسری پی ایس ڈی میں بھی دیکھیں تو ہم یہ zoom کا tool ہے zoom کرنے کا ہم اس کو click کر کے یہاں پہ press کرتے ہیں تو یہ zoom ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جب میں alt press کرتا ہوں تو alt press کر کے click کرتا ہوں تو یہ zoom out ہو رہا ہے اب دیکھیں میں نے zoom کیا تو یہ rulers ہیں ٹھیک ہے یہ rulers ہیں یہ بھی alignment کو show کر رہے ہیں کہ content کہاں سے کدھر ہے یہ جب designers بنا رہے ہوتے ہیں تو تب وہ ان کو use کرتے ہیں تاکہ content کو align کیا جا سکے باقی یہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر آپ اس کے بغیر بھی چل سکتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے اس design کے اندر یہ جو background ہے white یہ float background ہے اور اس کے اندر جو content use کیا جا رہا ہے وہ fifth content ہے جو کہ centered align ہوگا اب اسی طرح سے یہ float background ہے یہ بھی float background ہے اور content centered میں سنٹر میں manage کیا گیا ہے تو یہ ایک design کے layout ہے ہم ان کو اس میں بھی ایسے ہی ہے میں نے click کیا ٹھیک ہے یہ move tool ہے وی سے بھی click ہو جاتا ہے ویسے بھی آپ move tool کو use کریں اور میں یہاں پہ کسی کے اوپر بھی click کروں گا یہ shirt کے اوپر تو یہ دکھیں select ہو گئی جہاں پہ میں نے background پہ click کیا تو یہ hide and show ہوگا اسی طرح سے یہ shoes ہیں تو اس کے اوپر click کر رہے ہیں تو hide and show ہوگا one thing یہ تو تھا basic سا بالکل اور اسی طرح سے text بھی ایک میں آپ کو ساتھ بتا دوں یہ text ہے میں یہاں پہ یہ text ہے اس کا family دیکھنا چاہتا ہوں کون سی family ہے فلحال میں نے یہ font install نہیں کیا میں آپ کو یہ بتا دوں گا fonts بھی کیسے download کرتے ہیں i think so میں نے photoshop میں اس کو download کرنا بتایا ہے اگر نہیں بتایا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ بے بس new ایک font ہے ٹھیک ہے ہم اس کو download کر سکتے ہیں anyhow یہ font ہے font کو اور اسی طرح سے یہ اس کا size ہے 61 اگر کسی اور font کا size 61 ہوگا تو وہ بہت بڑا ہوگا جبکہ اس font کا 61 size is such like that تو اس لیے یہ چیزیں تھوڑی سی understand کرنی ہیں ہم اس کو next میں میں اس کو understand یہ بھی بتا دوں گا کہ اس طرح سے ہم font کو install کریں گے اوکے اور اس کے بعد یہ ایک logo ہے اور یہ چیزیں ہیں ہم کس طرح سے اس کو manage کریں گے یہ بھی دیکھیں گے اس میں ایک اور چیز آتی ہے f8 f8 کو جب press کرتے ہیں تو ہمارے پاس info کا panel photoshop میں open ہوتا ہے info میں یہ کیا ہے دیکھیں pixels ہیں ان چیز ہیں ہم یہاں سے pixels کو select کرتے ہیں اور ہم ruler لیں گے ruler کہاں گیا ruler کہاں گیا ruler کہاں گیا ہمارا ruler بھوم ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا ruler ruler ہم نے لیا ruler لے کے ہم نے جب اس کو drag کیا تو یہ دیکھیں اس نے width بتا رہا ہے info width بتا رہا ہے x axis y axis اس کو چھوڑ دیں آپ width بتا رہا ہے 830 اسی طرح سے ہم جب اوپر سے یہاں سے ایسے جب ہم drag کر رہے ہیں تو یہ height بتا رہا ہے 84 ٹھیک ہے میں اس کو zoom کرتا ہوں let's suppose ہمیں navigation کا لینا ہے height navigation کی تو میں ruler کا select کروں گا یہاں سے میں نے یہاں تک اچھا یوں تیڑی بھی ہو سکتی ہے line ٹھیک ہے ہم سے let's suppose میں ایسے drag کر رہا ہوں تو اس کی measurement وہ دیکھیں آپ کے side پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ خراب ہو سکتی ہے تو ہم کیا کریں گے shift press کریں گے تو straight ruler drag ہوگا ٹھیک ہے shift press کریں گے اور اگر ہم ایسے کر رہے ہیں یہاں بھی ٹیڈی ہو سکتی ہے میں shift press کیا تو straight ruler drag ہوا ہے ٹھیک ہے use ruler tool میں نے height کو دیکھا تو height یہاں پہ 36 آ رہی ہے یہ نیوگیشن کی height 36 ہے اسی طرح سے اگر میں header کی height کو چیک کریں تو میں یہاں سے shift press کیا اور یہ دیکھیں 82 تو اس کی height جو ہے 82 آ رہی ہے تو اس طرح سے ہم different چیزوں کی height لیں گے font size لیں گے اسی طرح سے دیکھیں یہاں پہ ہمارا logo ہوگا یہ logo کی top سے margining آ رہی ہے ہم نے last design جو کیا تھا وہاں پہ margining بھی کی تھی پہ last design جب میں نے website کا template بنائے تھا تو margining ایسے ہی ہم red کریں گے یہ basic سی چیزیں ہیں جو ہم understand کریں گے دیکھیں میں نے top سے margining لیا تو 21 pixel کا margining left سے دیکھیں گے تو left سے margining ہمارا آ رہا ہے 22 pixels کا اسی طرح سے bottom کی ہمیں margining کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ ایک search bar لگی ہوئی ہے اس کو بھی ہم بنائیں گے میں top سے margining لے رہا ہوں اس کا تو دیکھیں یہ ہے ایک تو یہ طریقہ کار ہے margins مگرہ لینے کا second way میں zoom out کرتا ہوں یہ ایک ہے ابھی مجھے height ویٹھ بھی لینی ہے تو ہم rectangular mark tool لیتے ہیں اور میں drag کرتا ہوں like that دیکھیں میں نے اس area کو select کر لیا f8 definitely open ہے تو 436 width ہے اس content کی 436 width ہے height 33 ٹھیک ہے یہ بھی easy way ہے ہم اس طرح سے width height measure کر سکتے ہیں اس طرح سے let's pour مجھے یہ check کرنا ہے let's pour میں ایک area define کرنا ہے تو width 51 ہے اور 63 ہے so on اس طرح سے margin بھی check کرنا چاہوں اس کا margin میں height چاہیے 23 width کی concern نہیں ہے تو margin کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں pixels کا بہت important role ہوتا ہے یہاں پہ pixels کیسے ہم کریں like navigation میں sometime اس طرح سے ہو سکتا ہے میں یہاں پہ measure کر رہا ہوں تو میرا جو یہ دیکھیں نیچے سے بالکل exact ہے اوپر سے باہر نکل گئی ہے let's ایک error donate کر رہا ہوں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ruler tool کے ذریعے سے ہم ruler ایک یہاں پہ رکھ دیں گے second ruler اس کے نیچے set کریں and so on like that میں یہاں سے اس کو صرف دیکھیں وہ automatically اس ruler کے اندر ہی رہے گا اس کے adjacent رہے گا تو یہ بہت آسان سا way ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم اس کے اندر ہم content کو set کریں گے text کو select کریں گے میں کوئی ایسا دیکھتا ہوں جو کہ already text ہمارے پاس موجود ہو open sense یہ سارے fonts میرے پاس فیلال install نہیں ہیں copyright کو دیکھ لیتے ہیں اگر میں accept کرتا ہوں تو یہ change ہو جاتا ہے چلیں بہرحل میں اس کو fill accept کر رہا ہوں میں اس کو select کیا اس کا font size mired pro 15 size regular ہے اور color یہ ہے اس طرح سے different fonts کے different colors ہوت کتے ہیں ہم اذنی چیزوں کو follow کریں گے دوستو ہم اذنی چیزوں دیزائن پہلے ہم acumul css کو استعمال کرتا ہو dynamic way میں لے کے چلیں گے اس کے بعد اس دیزائن کو ہم shift کریں گے اس دیزائن کو ہم لے کے چلیں گے بوٹ سٹیپ میں اور بوٹ سٹیپ میں ڈویلپ کریں گے اور یہ چیز سیکھنے کے بعد آپ کو clear understanding ہو جائے گی کہ آپ کس طرح سے کلائن کی ویب سائٹ کا core template یا core design بنانا شروع کریں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دی جی گا next class کے تا پھر حضر ہوں گا اللہ حافظ